یہ دیکھیں کرکوری بھنڈی کتنی اچھی اور کتنی ٹیسٹی بنی ہے ماشاءاللہ سے اور کھانے میں بہت اچھی ہے اور کم وقت میں بن جاتی ہے تاکہ ہمیں زیادہ دیر کچن میں کھڑا نہ ہونا پڑیں یہ دیکھیں ہواس سے دیکھیں کتنی کتنی کرسپی بنی ہے ماشاءاللہ سے اور کم وقت میں بھی بن جاتی ہے آئیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آدھا کلو بھنڈی لیتی اس کو اچھی طرح ہم نے دھو لیا اور سکھا لیا اس کو پھر اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے ہم ہیڈ والا حصہ اور ٹیل والا حصہ دونوں کٹ کر کے بیچ میں سے اس کو دو حصوں میں کر لیں گے اس طرح اگر آپ کی بہت بڑی بھنڈی ہے اس کو دو سائز میں کر لیں بیچ میں سے بھی کٹ کر لیں آپ اس طرح کوشی کیے بھنڈی جو تھوڑی کچھی ہو زیادہ پکی بھی نہیں ہو وہ پھر کرسپی نہیں ہوتی اتنی اس کو اچھی طرح ہم کٹ کر لیں گے اس طرح میں ساری بھنڈیوں کو کٹ کر لوں گی پہلے یہ ہم نے ساری بھنڈیوں کو کٹ کر لیا ہم اب اس میں انگریڈینس ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ایک کھلا برطل لے لیں گے جس میں آرام سے ہم اپنے سپائسی سارے ایٹ کر لیں اس کے اندر تاکہ ہم مکس کریں تو برطل ہمارا کھلاو ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم دو سے تین کھانے کے چمچ ہم بیسن ایٹ کریں گے اس کے اندر اگر آپ کو زیادہ بیسن پسند ہے تو زیادہ ایٹ کر لیجئے گا زیادہ کرسپی چاہیے تو اور کچھ لوگ اس کے اندر چاول کا آٹ communal بھی ایٹ کرتے ہیں چاول کا آٹیا کے ساتھ بہت زیادہ کرسپی ہو جاتی ہیں اب ہم ایک ٹی سپون ہم حلدی ایٹ کریں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہم اس وئے پیسی بھی لال مرچ ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون ہم ایٹ کریں گے اک ٹی سپون ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے行了 کی Whis at transitioning needs to be a big fat کریں گے اب نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا کھانے کا چمچ ہم سفی زیرہ اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اب مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے یہ آپشن ہے اگر آپ اس کو سکپ بھی کرنا چاہیں تو سکپ کریں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا چاٹ مسالے سے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جھٹ پٹ بن جاتی ہیں اس میں دو ٹیسپون ہم ایٹ کریں گے سفی زیرہ ایٹ کریں گے ہم اس کے اندر اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے بیسن پکوڑوں میں ایٹ کریں ہم ویسے ایٹ کریں اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم اس کے اندر اتنا بیسن دالیں گے کہ اس کے اندر لگ جائے ساری بھنڈیوں میں زائے نہ ہو اب ہم اس کے اندر ایک لیمن ایٹ کریں گے تاکہ کھٹی سی بنیں اچھی سی بنیں اور جب ہمیں لیمن ڈالنے کے بعد اس میں اور اس کا جو بیسن ہوگا اس سے اچھے پک جائے گا بھنڈیوں کے ساتھ ہم میڈیم فلیم کریں گے اور جل جل ہمیں اس کو فرائے کر لیں گے تھوڑا دور دور کر کے دالیں گے تقریباً آپ نے پانچ سے دس منٹ اس کو کوک کرنا تک کہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے یہ دیکھیں اب ان کا سائز بھی تھوڑا چھوٹا ہو گیا اس کی پکنے کی نشانی یہ اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں ہماری اب ریڈی ہیں کلر بھی تھوڑا ڈارک ہو گیا گرین گرین کلر نہیں ہے زیادہ کچھاپن نہیں ہے اس کے اندر پورا فرائے ہو گئی اچھی طریقے سے اب ہم اس کو نکال دیں گے پھر جو ہماری باقی کی ہیں وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر لیں گے فرائے کر لیں گے اس کو اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں شام کی چائے کے ساتھ بنا لیں کیچپ کے ساتھ کھا لیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے گا یہ اس کا فائنل لک ہے اگر آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائے گا اپنا اور اپنی فیمیڈی کا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیں